پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو پلاسٹک کی تھیلیاں اور ہمارے محول کی دشمن کے بارے بتاؤں گی ذرا آپ تصور کریں کہ آپ ایک مچھلی ہیں اور سمندر میں تہر رہی ہیں ایک پلاسٹک کا تھیلی آپ کے موہ پر لپٹ جاتی ہے آپ سانس لینے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں لے سکتی اور آپ مر جاتی ہے یہ سوطحال بلکہ انسانوں پر ان کا اثر بلکہ پوری آبی حیات پر پڑتا ہے اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں تک جاتی ہے اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے یہ سمندر دریاں میں اگر ہم سمندروں دریاں میں ان کو ڈال دیں گے تو ان کا اثر پوری آبی حیات پر پڑے گا اور بیماریوں کا سبب بنے گا اگر ہم انہیں جلا دیں گے تو ان کا دھوان دھوان پھے پھڑے پھے پھڑوں گولے اور کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بنے گا آج میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے کیسے نقصرنات ہوتے ہیں یہ یہ ایک بار استعمال ہوتی ہے یہ انہیں زمین کا حصہ بننے کے لیے نو سو سال سے ایک ہزار سال کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ وزن میں بلکل ہلکی ہوتی ہیں اور یہ ہوا سے ان کا دور دور تک چلی جاتی ہے اور یہ یہ زمین میں جذب نہیں ہوتی اور اسی لیے زمین کا سانس بند ہو جاتا ہے اور آج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ محول کی کیسے دشمن ہے سیعت کی کیسے دشمن ہے اور آپ لوگ بھی ان تھیلیوں کا بند کریں اور شاپر جیسے جیسے کپڑے کپڑوں جیسے شاپروں کا استعمال کریں اسی لیے آپ ساتھ ستھنا رہ سکیں گے شکریہ